اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قیدہ کا سبق نمبر 21 جو وقف کے بارے میں ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ علامات وقف پڑھیں گے یعنی کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر علامات آتی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے مثلاً حمیم ہو گیا تو جیم زا وغیرہ تو آیا کن کے اوپر وقف کرنا ہے صحیح ہے اور کن کے اوپر وقف کرنا صحیح نہیں ہے تو یہ ساری ریٹیل ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے سبق بہت آسان ہے اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے وقف کے قیدے بتایا تھے مثلاً زبر زیر پیش دو زیر دو پیش دو زبر کے اوپر ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے یہ سارا طریقہ کار ہم نے پیچھے بتا دیا تھا اور کیونکہ یہ بتانے اس لیے ضروری ہوتا ہے وقف کرتے وقت اکثریت لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں مثلاً دو زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں سمین اگر کیونکہ بعض لوگ میں بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں مثلاً گولتا کے اوپر وقف کرنا ہے تو یہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کھڑی زیر اور اسی طرح کھڑی زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں میں نے بتا دیئے پچھلی ویڈیو میں آج جو وقف کی علامات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سمین بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لین قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی بھائی نے بہن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں جزاک اللہ تو آئیے سبک شروع کرتے ہیں علامات وقف چند علامات وقف کی تفصیل درجہ ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں گول دیرہ ہے یہ گول دیرہ بعض مرتبہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ یا تو آیت جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں آتا ہے یا آیت کے درمیان بھی کبھی آ جاتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے یہاں ٹھہرنا چاہیے یہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے اور یا یہ وقف تام یعنی کہ ہم پورا وقف کرنا چاہیے ایک علامت تو یہ ہوگی ہے دوسری علامت ہے میم کہ درمیان میں کبھی کبھی میم لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وقف کرنا لازم ہوتا ہے اور اس کی خصوصیں یہ ہے کہ اس کی سیڑ پہ جہاں یہ وقف لازم ہو رہا ہوتا ہے تو سیڑ پہ وقف لازم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں اس چیز کے اوپر وقف کرنا لازمی ہے اچھے یہ اگر وقف نہ بھی کریں اگر نہیں کریں گے تو بعض مطبع معانی قرآن مجید کے جو معانی ہے مطلب ہے ان کا بگڑ جانے کا احتمال ہوتا ہے تو اس لئے وقف کرنا لازمی ہوتا ہے سامین اسی طرح تیسری علامات علامت جو ہے علامات میں سے جو ایک علامت ہے وہ ہے یہ طعا وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے مطلق کا مطلب ٹھہریں نہ ٹھہریں برابر ہیں ٹھیک ہے تو وقف کر لینا بہتر ہوتا ہے ویسے ہمارا مشروع یہ ہے قرآن حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں وقف کرنا چاہئے آگے ہے جیم جیم کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ وقف جائز کے علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے مثلا آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کرتے کرتے کہیں درمیان میں جیم آ گیا تو اس جیم کے اوپر اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وقف کر لیں یہ بہتر بات ہے اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے ہیں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے آگے ہے زا زا جو ہے یہ وقفیں مجووز کے علامت ہیں یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے ٹھہرنا جائز نہ ٹھہرنا بہتر ہے بعض مرتبہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے اور یہاں جو بات ہو رہی ہے نہ ٹھہرنا بہتر ہے ہاں اگر آپ تھک گئے ہیں سانس ختم ہونے والا ہے تو اس وقت یہاں وقف کا ننجاز ہوتا ہے اگہ سعود یہ وقف مرخص کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے خود یعنی کہ سعود کا مطلب یہ وقف جس طرح کے دینا وصل اس کا مطلب بہت ہے وصل ملا کر پڑھنا یہ ملا کر پڑھنے کی علامت ہوتی ہے یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے سامین علی جو بات ہے یہ دیکھیں لام لام علیف لام علیف کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ یا تو آیت جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتے ہیں یا آیت کے درمیان میں آیا ہوا ہوتے ہیں اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہو تو ٹھینے اور نہ ٹھینے میں اختلاف ہے آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھینے اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھینے نہ ٹھینے میں اختلاف ہے کیا مطلب بیباز قرآ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے ملا کے ہی پڑھنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں ٹھہرنا جائز ہے ٹھہر سکتے ہیں ہاں باقی جو ہے بلا اگر آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہو تو وہاں سب کا اتفاق ہے سب کرنا حضرات کے نظریک کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے وقف نہیں کرنا چاہیے سمین اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ جب ہم ایسی جگہ کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا لیکن ہم نے وقف کر لیا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں اس پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں مثلا نکچے آجاتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں جیسے خیرہ اب یہ دیکھیں لفظ ہے خیرہ یا شیبہ اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ایک بار موقف تو ہو گیا پھر ملا کر پڑھیں گے شیبہ نسماع شیبہ نسماع شیبہ کے اوپر ہم نے وقف کر لیا پھر اس کا عیادہ کر کے پڑھیں گے یعنی شیبہ نسماع پڑھیں گے اسی طرح اور بھی مثال لے سکتے ہیں آپ تو وہاں بھی اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اس ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں اس ملا کر پڑھنے کو عیادہ کہتے ہیں عیادہ کرنا ضروری ہوتا ہے سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میں سمجھ آگئی ہوں گی اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ آپ کے سامنے ہمارا نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تجوید کے بارے میں قرآن و جید کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سامین اس کے علاوہ یہ پیچھے دیکھیں ایک بات میں دوبارہ دورانا چاہتا ہوں جس کا دورانا بھی لازمی ہے کلمہ کے آخر پر زبر صرف ایک بات دورانا رہا ہوں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن وقف میں ساکن کر دیں گے مثال کے طور پر کہ ہم جسے لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر زبر ہیں زیر ہے پیش ہے دو زیر ہیں دو زبر کی بات نہیں ہو رہی دو زیر ہیں دو پیش ہیں تو اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو یہ ساری چیزوں والے حرف کو ساکن کر دیں گے مثلا مثلا لفظ ہے صادقین صادقین تو اس کے اوپر اصل لفظ ہے صادقینہ انہوں کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو صادقینہ کی بجاہ ہے اس کو پڑھیں گے صادقین یعنی نون کو ساکن کر دیں گے سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات پوچھنیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں فی الحال مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساکتے ہیں